ویلکم بیک ٹو ایس ایم زوالوجس ٹیوٹو چینل تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس ٹیوڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ لیمارک لیمارک کے بارے میں آج ہم سٹیپ بار سٹیپ اس ٹیوڈیو میں ڈسکس کریں گے تو آپ نے اس ٹیوڈیو کیونٹ تک ضرور دیکھنا ہے لیمارک نے سیونٹین فورٹی پور سے لے کر ایٹین ٹونٹی نائن تک ہی آہ اس ارلی لائپ ان ایولوشن پر اس نے مطلب کام کیا تھا اور یہ پرنچ زوالوجسٹ نے اس نے انیمل کلاسیفکیشن بھی کی اس نے کہا تھا ہی گیو تیوری ہاو چینجز اکر اس نے یہ تیوری بھی پیش کی کہ کس طرح ایگرنزم میں چینجز ہوتے ہیں ہی بلیب دیٹ سپیشیز آر ناٹ کانسٹر اس کا یہ ماننا تھا کہ جتنی بھی سپیشیز ہے یہ کانسٹرنٹ نہیں ہے تو اس کا ماننا تھا کہ آج جتنے بھی ہم سپیشیز دیکھ رہے ہیں یہ مطلب ڈیرائیو ہو چکے ہیں پرام پری اگزیسٹنٹ سپیشیز جتنے بھی پاس میں سپیشیز تھے تو یہ اس کے موڈیپائی فارم ہے آج ہم جتنے بھی سپیشیز دیکھ رہے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ جتنے بھی ایکوائیٹ کریکٹر کیا ہوتا ہے جو مطلب وہ اڈاپ کر لیتے ہیں اور انوارمنٹل آہ چیلنجز کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں تو اس نے کہا تھا کہ یہ ایولوشنری چینجز کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں یہ چینجز مطلب ایک اب میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا مختلف قسم کے اگزامپل ہے تو آپ آسانی کے ساتھ یہ سمجھ جائیں گے اس نے یہ بھی پروپوس کیا تھا کہ کس طرح یہ ایکوائیٹ کریکٹرز مطلب اس کی انہیٹنس بھی اس نے ڈسکس کی تھی اب ایکوائیٹ کریکٹرز کیا ہوتے ہیں جو لیٹسے ہمارے پاس ایک جراپ ہے تو اس کی نک کیا ہوتے ہیں پاس میں وہ بہت شارٹ تھی اب وہ بہت آہ الانگیٹڈ ہو چکے دیو تو دی ارپورڈ انوارمنٹل چیننجز کی وجہ سے یہ اس طرح ہے تو اس نے کہا تھا کہ یہ کیا ہوتے یہ نیکس جنریشن میں بھی یہ جاتے ہیں اس کا یہ ماننا تھا کہ جتنے بھی ارگن ہے یا تو یہ نیو ارگن کرتے ہیں یا اس کے جو ارگن ہوتے اس میں موڈیفیکیشن کرتے ہیں دیو تو انوارمنٹل پرابلمز انوارمنٹل پرابلمز کیا ہوتا ہے یہ فوڈ آہ مطلب فوڈ میں جب کمی آتی ہے جب جس طرح مختلف قسم کے چیلنجز ہوتا ہے انوارمنٹل تو اس کی وجہ سے یہ اپیکٹ پرتا ہے ارگنزم کے ارگنز اور پارٹس پر اس نے کہا تھا کہ ارگنز کیا ہوتے ہیں اس کی ضروریت کا مطابق کیا ہوتے ہیں اس میں چینجز آتے ہیں اس نے اگزامپل دی جراب کی جراب کے اگزامپل اس نے کیوں دی اس کا یہ ماننا تھا کہ جتنے بھی آج ہم جراب دیکھ رہے ہیں اس کے پاس میں اس کی نک کیا تھی بہت شارٹ تھی جس طرح اور میمل کے ہوتے ہیں اس کا ماننا تھا کہ لینڈ پر اس کی خوراک جو ہے وہ ختم ہو چکی تو وہ بار بار کوشش کر رہا تھا اپنے نک کو الانگیٹ کرنے کے لیے تو اس میں اس طرح اس پر ایولوشن ہوئی ہے تو اس وجہ سے تو جس جو بھی ارگنزم ہوتے وہ ایک ارگن کو جب بار بار استعمال کرتا ہے تو اس میں چینجز آتے ہیں اس کا ماننا یہ تھا اور اس کا یہ بھی ماننا تھا مطلب یہ بہت بڑی بات اس نے کی تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ نکس جنریشن میں بھی یہ جاتے ہیں اس کا ماننا تھا کہ اگر ایک ارگن اور پارٹ کو استعمال کرتا ہے تو اس میں ڈیولپمنٹ اور چینجز آتا ہے اور جب ارگنزم ایک پارٹ یا ارگن نئی اس کرتا ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے اس میں بھی ایولوشن ہوئی ہے تو اس اس دور کے جتنے بھی سائنٹس تھے اس پر مطلب انگلی اٹھائی اور اس پر کرٹیسیزم کیا ابجکشن کی کہ یہ آپ مطلب کس دلیل پر یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اب اینڈ میں میں پلے کے ساتھ ڈسکس کروں کہ اس نیوڑیز دی یا نہیں دی اس نے ایٹین زورو ٹو میں یہ تیوری پبلش کی تو اس نے لوگوں پر لوگوں نے بھی اس پر تنقید کی مطلب اس پر ابجکشن کی تو جتنے بھی اس دور کے لوگ تھے اور سائنٹس تھے تو وہ سب یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے مطلب یہ ایسے کہہ رہے ہیں اس کے پاس مطلب صورت نئی تا سبوت نئی تا تو اس لئے مطلب وہ پیس کر رہے تھے یہ پرولم تو اس تیوری سے مطلب سائنٹس کنونس نویے دس لیمارک اس پر بہت سارے سوالات اٹھ گئے آج بھی اس پر مطلب مختلف قسم کے سائنٹس ٹی مان رہے کہ یہ آہ ایولوشنری چینجز کیا ہوتے ہیں مطلب انہیرٹنس میں یہ مطلب اس کا آہ رول نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ آہ اس کے پاس مختلف آہ سٹرانگ ایویڈینس نہیں تھے دے چینجز اور پاسٹ رنک جنریشن بائی گی میٹس تو اس کا یہ ماننا تھا آہ جتنے بھی سائنٹس تھے اس لئے اس پر کرٹسائز کر رہے تھے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ نکس جنریشن میں بھی جاتے ہیں پار اگزامپل تے چینج اندنے کا جراب ڈس نوٹ اکر ان جنیٹک مٹیرل مطلب اس کا سائنٹس کا یہ ماننا تھا جب ایک ارگنزم کے پارٹ میں یا آہ آہ آرگن میں کیا ہوتے یہ ایوارڈ ہوتے اس میں پیزیکری چینجز آتے لیکن اس کے جنویٹک ماٹیرن میں چینجز نہیں آتے لیکن یہ نیکس جنریشن میں نہیں جاتے سب اس کا ماننا یہی تھا سو اٹ کن نارڈ بی ٹرانسپور ٹو دن نیکس جنریشن تو یہ نیکس جنریشن میں ہی نہیں جاتے تو سب کا ماننا یہ تھا اور لیمارک کی تیوری کچھ اسطرچہ کی تھی تو یہ آج کے چھوٹی سے ویڈیو امید کرتا ہو کہ اپیسیڈ کو لائک کریں گے دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے Thank you so much for watching. Bye